اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کار ٹپس ٹیوی اچھا دوستو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں آپ کی گاڑی اگر راستے میں خراب ہو جائے کیا چیز نکل جائے آپ کی گاڑی کے ایکسل نکل جائے اس ایکسل نکلنے کی وجہات کیا ہوتی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ گاڑی میں ساتھ آپ کی فیملی ہو یا آپ کہیں جا رہے ہو یا کہ امرجنسی میں ہو اور جمپ میں لگے زور سے گاڑی تو اس کا ایکسل نکل جائے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایسا آہ کیوں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو یہی سکھانے والا ہائیں سیرا دکھائیں یہ ایکسل باہر نکل ہوئے دو وجہات ہوتی ہیں دو وجہ میں آپ کو بتاؤں گا سوزوکی مہران نیو مارڈل میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے وہ کس وقت ہو سکتا ہے اگر آپ کس سے آپ نے کسی میکینک سے کام کروایا ہو تب یہ کام ہو سکتا ہے اس کی دو وجہ میں آپ کو وجہ بتا جاتا ہوں آہ سوزوکی مہروتی آٹھ سو اور سوزوکی مہران آٹھ سو اکثر گاڑیاں گاڑیوں کا لوگ کام کرواتے ہیں اور ایکسل بغیرہ چینج کرتے ہیں یا پھر بعض دفعہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کو جب ڈنٹر بغیرہ فیٹنگ کرتے ہیں تو واپس ہی میں اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ جگہ پہ نہیں کر سکتے تو اس کا ایکسل جو اگر ارجنل بھی ہو تو چھوٹا ہو جاتا ہے پھر اب اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اس کا جو ایکسل لگا ہوا ہے یہ ارجنل نہیں ہے اس کا جو ایکسل کا راڑ ہے وہ چھوٹا ہے مختلف گاڑیوں کے راڑ ہوتے ہیں انڈیا میں جو گاڑی ہیں ان کی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے ان کے راڑوں میں ٹھیک ہے اور کسی گاڑی کا ایکسل بھی لگ جاتے ہیں راڑ بنا کے لوگ تیار کرتے ہیں اس طرح کے ایکسل سیول میں اب جب بھی آپ اس طرح سے آہ کام کروائیں گاڑی کا تو اس کو کریں کوشش کریں کہ آپ اپنی گاڑی کا ٹھیک طرح سے کام کروائیں یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی گاڑی کا اوریجنل ایکسل دلوائیں چھوٹا ایکسل نہ ڈالیں جب آپ چھوٹا ایکسل ڈالیں گے تو یہ مسئلہ بنے گا ہاں اگر آپ کے پاس اتنی کاسٹ نہیں ہے کہ آپ جنون ایکسل ڈال سکیں تو آپ نے اس کے پیچھے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایکسل چھوٹا ہے اس کے ٹائر والی طرف آپ ایک چھوٹی سی وارشل رکھ دیں تاکہ یہ اندر کی طرف آ جائے تاکہ یہ نکلینا اب یہ رستے میں نکل گیا ہے اگر آپ کے پاس مکینک اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود یہ اگر نکل گئے اور اس کے پاس دوسرا جو مسئلہ ہے وہ جو اس کا لور آر ایم ہے جس کو ہم اپنے زبان میں چمٹا بھی بولتے ہیں بعض لوگ اس کو کینچیاں بھی بولتے ہیں مختلف نام ہیں ان چیزوں کے لیکن اصل جو نام ہے اس کا لور سسپینشن آر ایم ہوتا وہ وہ بات دفعہ نکل جاتا ہے وہ کیوں نکلتا ہے اس کے میں انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی تفصیل سے ویڈیو بناوں گا کہ وہ نکلنے کی کیا دوسری بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راستے میں خراب نہ ہو تو آپ اپنی گاڑی کا کام اچھے طریقے سے کروائیں اچھے مکینک سے کروائیں تاکہ آپ کو یہ راستے میں پریشانی نہ ہو اچھا تو ناظرین دیکھیں جب آپ کا ایکسل اس طرح سے نکل گیا ہو بعض دفعہ تو یہ ٹوٹی جاتا ہے کراس شخراس ٹوٹ جاتا ہے ابھی تو اس کا کراس کی طرف گولیاں نکلی ہیں ابھی اس کو آرزی ہم گاڑی میں ڈال کے واپس لگاتے ہیں تاکہ ہم برکشاب تک لے جائیں کسی سے انہوں نے کھلوایا تھا کھولنے کے بعد یہ پرابلم ہوئی ہے پھر تو یہاں پر کیمر ہوتا ہے جب بھی آپ اس کو کھول لیں اگر خود کھولنا چاہتے ہیں تو بعض گاڑی میں آپ کا جو ویل پانا ہوتا ہے تو وہ بھی سترہ نمر کو ہوتا ہے کہ اس سے بھی آپ یہ والی نٹ بولڈ لوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کسی چیز سے اس کو نشان لگا دیں کیمر ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر ایسے یہ دیکھیں چان لگانا ہے تاکہ آپ دوبارہ اس کا کیمر وہیں پر کر سکے اور یہ میں نیچے والے کو بھی لوز کرتا ہوں صرف یہ جو نیچے والا بلٹ اثروں میں لوز کروں گا ٹھیک ہے یہ تو آپ کی لائنمنٹ آؤٹ ہو جائے گی اگر کیمر والی گاڑی ہوگی تو نشان نہیں لگایا ہوگا تو یہ نیچے والا بلٹ اثروں میں نے لوز کیا ہے ٹھیک ہے اوپر والا بلٹ میں نے نکال دیا یہ اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کسی نے اکسل کھولا تھا اس کی پیچھے شاید وارشل ہو گیا یا ویل کے بیرنگ ڈالا ہے یہ کیا کیا ہے پیچھے شاید وارشل تھی وارشل نکال دیا انہوں نے اب دیکھیں یہ میں نے اس کا اوپر والا جو بلٹ کھولا تھا نیچے والا بلوز کیا یہ دیکھیں اکسل یہ جب برابر ہو گیا یہاں پر اب یہ جب برابر ہوما جائے جا ہوا گیا تو میں اس کو واپس ڈال دیوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو واپس دباؤں گا تو یہ کراس ان در چلا جائے گی کراس اب واپس چلا گیا میں نے اس کا بلٹ ڈالنا ہے واپس Barackisaba Van壹ی اکسل واپر چلا گیا یہاں پر میں نے اس کا بلٹ ڈال دیا nyt بلٹ ڈال کے بلٹ ڈال کے اس کا نٹ دوبارہ سے لگا دیا ٹھیک ہے مجبس تم میں ڈ Näٹ کی کیمر کا آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی تھوڑی پرانی ہے تو اس میں ٹول بغیرہ لازمی رکھیں اگر آپ کے ٹول ہیں تو آپ کو اور آسانی پیدا ہو جائے گی کچھ نہ کچھ ویسے بھی اوریجنل جب گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی میں ویسے بھی ٹول رکھنے چاہیے اب میں اس کو ایسے دبا دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے اندر دبا دیا میں آپ کو نشان دکھاؤں گا کہ میں نے کہاں پر نشان لگائے تھے یہ دیکھیں یہ نشان میں نے وہ لگلی کی مدد سے لگائے تھے یہ تھوڑا سا زیادہ اندر گیا ہے اس میں تھوڑا سا واپس کروں گا ابھی کیونکہ یہ کام یہاں پر ہو نہیں سکتا تو گاڑی کو ورک شاپ لے کے جانا پڑے گا